بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کڑھائی لے لی ہے اور کڑھائی میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی یہ ایک ٹی بلی سپون اویل اس گرم ہوتے ہوئے اویل میں میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون سپیز زیرے کا مونکی ڈال کے سموسے بنانا تو بہت ہی آسان ہے میری ایک دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ مونکی ڈال کے سموسے جب بھی بناتے ہیں ڈال بہت زیادہ پک جاتی ہے بہت زیادہ میشو جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ بنا کر بتائیں تو میں نے سوچا جس طرح سے میں بناتی ہوں آج وہی انداز وہی سٹائل میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں جو یہ دال کھڑی کھڑی بھی رہے اور اچھی بھی لگے تو اس کے لیے یہ زیرہ تھوڑا سا چٹک جائے اس کے بعد جو میں آگے اجزہ ڈالتی ہوں وہ دکھاتی ہوں اس چٹکتے ہوئے زیرے میں میں نے یہ دال لی ہے مونکی جو کہ میں نے دو سو پچاس گرام لی ہے اور اسے میں نے ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگو کر رکھ دیا تھا اب آپ دیکھیں کہ اس میں پانی کتنا ہے یہی پانی میں اس میں ڈال دوں گی ڈال کو ڈالنے کے بعد اب میں سب سے پہلے یہ ایک ٹیبل سپون نمک جو کہ میں اسی میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون میں نے دھنیے کا لیا ہے پیسا ہوا یہ بھی ڈال دوں گی ادھا ٹی سپون ہلدی کا لیا ہے میں نے یہ بھی ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ یہ بھی ڈال دوں گی ایک ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی اور ان سارے اجزہ کو میں ہلا کر اور اس ڈال میں اُبال آنے کا انتظار کروں گی اور اسے ابھی میں کور نہیں کروں گی اسے ڈھکتن بلکل نہیں لگاؤں گی جب تک کہ اس میں پانی ہے اسے مجھے کور نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین ڈال میں اُبال آ چکا ہے لیکن ابھی میں اسے کور نہیں کروں گی جب تک کہ اس میں پانی ہے یہ سارا پانی خوشک ہو جائے اس کے بعد میں اسے کور کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ اسے کتنی دیر کے لیے پھر مجھے کور کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین اس میں کافی حق تک پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں یہ آدھا ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسارہ ڈالوں گی اور اسے بھی کھلالوں گی یہ دیکھیں ناظرین پانی آپ کو کتنا نظر آ رہا ہے اس میں کتنا کم ہے بس اس وقت میں اسے اس دال کو کور کروں گی اور جب تک کہ اسے پکاؤں گی کہ یہ دال ہماری اچھی سی پک جائے اور کچھی بھی نہ رہے اور یہ جو اس میں پانی ہے اسی سے اس کی بھاپ بن کر اور یہ اچھی طرح سے پک جائے گی بس اسے میں چار سے پانچ منٹ کے لیے دھمپر رکھوں گی انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین تقریباً چار سے پانچ منٹ دال کو ہو چکے ہیں ہماری اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے اور اگر اس میں تھوڑا سا پانی رہ بھی جاتا ہے تو ہم اس کی آنچ کو بڑھاتے ہوئے اسے تھوڑا سا خوش کر لیں گے اور یہ دال انشاءاللہ کچھی نہیں رہی اندر سے کیونکہ ہم نے اسے تقریباً ایک گھنٹے بھگویا بھی ہے اور اس کے بعد اسے اتنی دیر پکایا بھی ہے تو آپ دیکھیں یہ دال کیسی نظر آ رہی ہے آپ کو میں چیک بھی کر لیتی ہوں یہ بلکل پک چکی ہے اور بہت اچھے سے گل بھی چکی ہے بس اس کا یہ تھوڑا سا پانی آہستہ سے خوش کر لوں اس کے بعد جو آگے اگزہ اس میں ڈالتی ہوں وہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ڈال ماشاءاللہ بلکل تیار ہو چکی ہے اور ہم میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور اسے ہلکا سا تھنڈا ہونے کا انتظار کروں گی اب اس تھنڈی ہوتی ہوئی ڈال میں میں یہ دو ہری میں جو کہ میں نے بارک کٹ کر کے رکھی ہیں یہ ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں ہرہ دنیا جو کہ میں نے آدھی گھڑی سے تھوڑا سا کم لیا ہے یہ بھی میں اسے میں ڈال دوں گی اور یہ پودینہ جو کہ میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپن لیا ہے بارک کٹ کر کے یہ بھی اسے میں ڈال دوں گی اور اب اس میں یہ پیاز جو کہ میں نے بارک کٹ کر کے رکھی ہیں پانچ سے چھے ادر اور پیاز کا یہ ہے کہ آپ کو جتنے پسند ہو آپ اسے میں کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اب میں ان سارے عرضہ کو مکس کر دیتی ہوں بس یہ سارے مکس کر کے اور انشاءاللہ اب آپ کو سموسے بناتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں نازم ماشاءاللہ ہمارا مسالہ بھیکل تھنڈا بھی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ دال اس میں کھڑی کھڑی نظر آ رہی ہے اور اب میں یہ سموسہ بنا لیتی ہوں اور روٹیاں وہی ہیں جو میں بنا کرنا آپ کو سکا چکی ہوں اسی طرح سے میں نے تیار کی ہیں ساری روٹیاں اور میں اپنے تیمے کے سموسے میں بھی آپ کو سموسہ بنانا بتا چکی ہوں بس اسی طرح سے میں سارے تیار کر کے یہ آپ دیکھیں ایک یہ دیکھیں آپ بس اسی طرح سے میں سارے تیار کر کے اور فرائی کر کے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے ہی دکھاؤں گی انشاءاللہ اور ناظر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے میری سموسوں کی روٹیوں کی ریسپی نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو انشاءاللہ آپ وہاں سے جا کر یہ ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے سموسوں کی روٹیاں بنائی ہیں اور بس اب انشاءاللہ آپ کو فرائی کر کے اور پھر میں آپ کو ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارے مون کی دال کے سموسے بلکل تیار ہیں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ہی اتنے ہی مزے کے لگتے ہیں کھانے میں بھی جس طرح سے میں نے آپ کو دال بنانا بتایا ہے بس اسی طرح سے انشاءاللہ آپ بنائیے آپ کی دال کا بھی بھی میش نہیں ہوگی ٹوٹے گی نہیں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی